سائبر سٹی کا ایم جی روڈ منورنجن کم لڑائی چھگڑوں کا اڈا زیادہ لگتار بگرتی قانون ویس تھا ایک کے بعد ایک پرشاسن کی سخت کاروائی ایم جی روڈ کا کچھ صورتحال یہی ہے اسی کے چلتے سرکار پرشاسن کی یہ کاروائی ہوئی ہے ڈنڈا ایسے چلایا گیا کہ ایک ہی جھٹکے میں دس پب اور تین بار کا لائسنس رد کر دیا گیا دیکھیں گروگرام میں جن پبز یا بار سے شکایت تھی کہ وہاں کچھ اوید ایکٹیوٹیز چل رہی تھیں ان کے این او سیز کینسل کیے ہیں اب وہ پبز اور بار آگے کام نہیں کریں گے ایک سٹرن ایکشن لینے کا پریاست کیا گیا ہے تاکہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز اور بھی کسی ستھان پر گروگرام میں نہ ہو شرط ہے کہ کم آئیو کے بچوں کو الکوال سرب نہ کیا جائے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایکسائز محکمہ اور پولیس کی جہاں جہاں ہمیں شکایت سرابت ہوئی ہے ہم نے اس کو چیکنگ کی ہے اور ان کے لائسنسز بھی کینسل کریں گے جہاں ان شکایتوں پر ہمیں ریڈ کے بعد پکتہ ثبوت ملتے ہیں بدلتی ہوئی اس فضاء کے ساتھ پر شاصر کا یہ سخت قدم لوگوں کو پسند آ بھی رہا ہے ساتھی لوگوں نے اس قدم کا سواگت کیا اس کے ساتھ ہی ظلہ اپائیوکت نے اصاف کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسی کوئی شکایت اور آتی ہے تو اس کے خلاب بھی کاروائی کی جائے گی یہ مہیم ہم نے دو سال پہلے شروع کی تھی اور آج منسٹر صاحب اور کمیشنر صاحب نے بہت ہی بڑیا ایک ہم کو اس کا ایک انڈ دیا ہے جو کہ ہمارے لئے بہت خوشی کا بھی شہ ہے ایک ایشو میرا جو رہ جا رہا ہے وہ یہ ہے جو سولیسٹ کر رہی ہیں کال گلز وہ موو آؤٹ کر جاتی ہیں یہاں پہ سولیسٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ موو آؤٹ کرتی ہیں گیسٹ ہاؤسز میں جو ایلیگل گیسٹ ہاؤسز ہے وہ پوائنٹ کے اوپر ڈسکس ہوا ہے لیکن اتنا ڈیٹیل میں نہیں ہوا میں ریکویسٹ کروں گا منسٹر صاحب کو اور کمیشنر صاحب کو کہ جو ایلیگل گیسٹ ہاؤسز ہیں اس پہ روک لکھائیں کیونکہ یہی دھندہ جو ہے یہاں سے سولیسٹ ہو کر کے وہ گیسٹ ہاؤسز تک بڑھ جاتا ہے تو مہربانی کر کے اس چیز کو میرا میسج جو ہے وہاں تک کنوے ہونا چاہیے کہ یہ جو ایلیگل گیسٹ ہاؤسز ہے اس پہ ایک بہت تگڑی لگام لگنی چاہیے ہاں جی جلکہ خوش ہیں ہم بہت خوش ہیں کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں جو آگے انہوں نے زندگی یہاں ہی کاٹنی ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ سیفٹی اور سیکیورٹی نظر آ رہی ہے ہاں جی ہم لوگ بہت بہت ہی خوش ہیں چھوٹے سے قدم کی طرف ہم بڑے ہیں اور آگے چل کے امید کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی باتیں گئیں اس پہ سب عمل رہیں گے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک ہفتے میں پرباکر جی نے ڈی سی راؤ جی نے ہماری ڈیمانڈز کو سنا ہے اور اس بات کو سمجھا گیا ہے اور ہم 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 سیف انوائیمنٹ دے سکتے ہیں ایم جی روڈ پر جو شکایت پلی اس میں یہ پب اور باگ غلط ملے جس کے چلتے یہ کاروائی کی گئی وہیں اس موقع پر سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ کینڈل مارچ میں کیابنٹ منتری راؤ نرویر بھی نظر آئے وہیں لگاتار ایم جی روڈ پر لڑائی جھگڑوں اور مارپیٹ اور وحشہ ورتنی کے معاملے لگاتار سامنے آتے رہے ہیں اس کے چلتے پولیس اور پشاسن کے لیے یہ سردرد بنے ہوئے تھے وہیں انستانی لوگوں کا عاروب تھا کہ ایم جی روڈ پر جو سوسائٹی ہے ان کے لوگوں کو رات کے آٹھ بجے کے بعد گھر سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا بلال اسے ایک سرکار کی طرف سے بڑی کاروائی کہہ سکتے ہیں گروگرام میں دو سو پانچ پب اور بار ہیں اس میں سے گروگرام پولیس اور ایکسائز نے قریب دس پب اور تین بار کو چیک کیا اس میں لگاتار غلط ایکٹیوٹی مل رہی تھی اس کے بعد یہ کاروائی کرتے ہوئے قانون ویستہ اور ویشہ ورتنی کرانے کے عاروب میں کاروائی کی گئی اس کے ساتھ ہی پشاسن نے یہ صاف کر دیا ہے کہ کسی اور پب یا بار کے خلاف کوئی شکایت ملے گی تو اس پر بھی سخت کاروائی ہوگی گروگرام سے ٹوٹل نیوز کے لیے سوشیل سنگھ کی ریپورٹ